یہ جو بلٹی سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہے نا سسٹم ہے سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں یہاں سے رینوے سٹیشن پہ سمان بھوک کروا دیا گلی سے اور بمبئی فون کر دیا کہ وہاں چھڑوا لینا اتنا بلٹی نمبر ہے یہاں سے رکھا وہاں جا کے مل گیا دو دن کے بعد اللہ کے ہاں یہ کوئی بلٹی سسٹم نہیں چلتا یہاں سے قرآن پڑھ پڑھ کے روحوں کو حسال سواب کرتے جاؤ پھینکتے جاؤ بیٹھتے جاؤ گلی چل رہی ہے اگر یہ بلٹی سسٹم ہوتا امیر آدمی جیت جاتے غریب کا بیڑا گرک ہو جاتا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام کی فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشیشیہ نیاز بھی شاید اس کے بارے میں آپ کی کیا نکتہ نظر ہے لیکن جس طریقے سے اخصر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے تو قرآن کی آیت صاف ہے کمچار جگہ پہ سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ مایدہ چپ نمبر 5 واس نمبر 3 سورہ انام چپ نمبر 6 واس نمبر 145 اور سورہ نہل چپ نمبر 16 واسنے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے حرے بات علیکم المائیتو تو وادمو والا مل کھنزیر جس کے معنی ہے تو چوتھی کٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ حرام ہے تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو پیر بھی ہوں دو نیک انسان ہوں دو کوئی رفول بھی ہوں دو اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے کم از کم چار دکھا کرنا قول الجمیل کے اندر صفحہ نمبر 66 پر وہی لکھا ہے امام طریقت اور اس کے بعد صفحہ نمبر 67 پر شاہ علی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علی سرکار غریب نواز کے تعلق سے وہی روایت بیان کرتے شاہ علی اللہ بھی جو وقت کے محددس ہے کہتے ہیں منقول ہے کہ جب خواجہ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہو گیا حبیب اللہ ہی ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں وصال پا گیا اب اس کے بعد میں ایک بہترین دو تین چیزیں آپ کو دے دوں گا یہ ہے انفاس العارفین یہ بھی شاہ علی اللہ صاحب کی کتاب ہے اس کا بھی انکار نہیں کہئیے میرے اس وقت ہاتھ میں انفاس العارفین میں شاہ علی اللہ صاحب خود کیا فرماتے ہیں اپنے خاندان اور اپنے متعلق صفحہ نمبر اس کا 37 ہے 37 اس پر لکھتے ہیں قاتب الحروف یعنی قاتب الحروف یعنی حروفوں کو لکھنے والا یعنی کتاب لکھنے والا مصنف شاہ علی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا روحانی دستور یہ چلا آرہا ہے کہ ہر صدی میں طریقہ چشتیا کی نزبت کے حامل رہے ہیں کہتے ہیں ہمارا قرآن خاندان جو سلسلے چشتیا میں رہا ہے تو اگر شاہ حضرت غریب نواز ماذ اللہ کافر ہے تو حمد تو شاہ علی اللہ کو کافر کہہ کر بتاؤ اس لیے کہ یہ اسی خاندان کے پوریدوں میں ہیں اگر وہ کافر ہے تو پھر شاہ علی اللہ کا ایمان کہاں بچا پھر اب آئیے ایک بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے لیکن وہاہبیوں کے نزدی کے بڑی مستحط کتاب ہے ہمارے نزدی کے اس کتاب کی کوئی ویلو نہیں ہے لیکن میں ہاں کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں یہ کتاب کا نام ہے سرات مستقیم اب آئیے پروجیکٹر سکین پر آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی یہ ہے سرات مستقیم مکتبہ تھانوی دیوبن سے چھپی ہے اس کتاب میں لکھنے والے مولوی اسمائل دہلوی ہیں شاہ علی اللہ کے پوتے گیارہ سو ترینوں میں ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی موت بارہ سو چھالیس ہجری میں ہوئی یہ کتاب ہمارے نزدی کیوں موتے پر نہیں اس کی ایک وجہ بتا رہتا ہوں اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ماذا اللہ نماز میں نبی کا خیال لانا زینہ کے خیال اور گدے اور بیل کے خیال لانے سے بھی زیادہ برا ہے لیکن اس کتاب میں دو باتیں مولوی اسمائل دہلوی ایسے لکھ گئے جو ان کے حقیدے کے خلاف ہے اور ان کی کتاب تقویت الیمان سعودیہ خود چھاپتا ہے لاکھوں کی تعداد میں باتتا ہے اور یہ ان کو شہیر اور وقت کا بہت بڑا امام اور ترم کھاں سمجھتے ہیں مگر ان کا خود کیا معاملہ ہے ذرا سنیے سرات مستقیم کے صفحہ نمبر 251 251 پر وہ لکھتے ہیں ایک ہیڈنگ لگایا انہوں نے تقمیلہ راہِ ولایت کے سلوکِ ثانی کے بیان میں اور اس میں ایک تمہید اور ایک مقصد ہے عبارت تھوڑی آرڈ ہے میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں تمہید بے سمجھ تعلیم جب معرفتِ ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوکِ مطارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی گوث العظم اور حضرتِ خاجہِ بزرگ نائبِ رسول اللہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اور قدب الاقتاد جناب حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت حضرتِ خاجہ بہددین نقشبندی اور حضرتِ امامِ ربانی قیومِ زمانی حضرتِ شیخ احمد مجددِ الپسانی وغیرہ ہم قدسِ اللہ و سارہم عجمائین جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پایا اور ہم مقام ہو گئے ہیں اس سری گلتی نہائیتی برا عقیدہ ہے اپنے مفہول میں بتاؤں کہتے کہ کچھ لوگ جب عبادت بہت کر لیتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوز پاک کے مقام تک پہنچ گئے غریب نواز کے مقام پر پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے اور یہ بدعقیدگی ہے انسان آج کا کتنا ہی عبادت کر لے ان کے برابری نہیں کر سکتا تو ان کے نزدیک بھی جب یہ معاملہ ہے اب آئیے آگے دیکھیں اسی سراتِ مستقیم میں انہوں نے ایک بات اور کیا لکھی ذرا سنیے دیکھئے یہ کتاب کا صفحہ نمبر دو سو پندرہ دو سو پندرہ پہ اسماعیل دہل بھی کیا لکھتے ہیں جو وہاں بھی جماعت کے بڑے امامِ وقت مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ ملے ہمیں تو اس کے ایک طریقہ بتا رہے ہیں ہیڈنگ لگائی انہوں نے پہلا افادہ پہلا فائدہ طالب کو چاہیے جو یعنی مقام چاہتا ہے کوئی مرتبہ چاہتا ہے طالب کو چاہیے کہ پہلے باوضو دوزانوں بطور نماز بیٹھ کر اس طریقے کے بزرگوں میں یعنی مہین الدین سنجری حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں آپ مقام چاہیے تو پہلے کیا کریں عبادت بعد میں ذکر بعد میں پہلے غریب نواز کی فاتحہ دلائے ایک کتاب میں شرک ہو جاتی ایک کتاب میں یہی توحیر بن جاتی ان کا مذہ بھی بڑا دوگلا مذہ ہوئے کہتے ہیں بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے التجا کریں ارے تو جو تمہارے مذہب کافر ہیں اس کا وسیلہ کیسا اور وسیلہ کا بھی شرک کہتے ہیں اور ابھی مقام مرتبی کی ضرورت پڑھ گئی تو غریب نواز کا وسیلہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقام چاہیے تو غریب نواز کے وسیلے کے بغیر چاہ رہی نہیں ہے انہیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ان کا وسیلہ سے التجا کریں نیا اور نیا اور بے انداز اور زاری بے شماری کے ساتھ اپنے کام کے فتحیاب کے لئے دعا کر گئی اور اس کے بعد پھر وہ ذکر کا انہوں نے طریقہ بتایا لکھ رہے ہیں کہ جو سرکار غریب نواز کی فاتحہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو ان کے مولوی کے نزدیک تو وہ تو صاحب فاتحہ کے لائک ہے اور وسیلے کے لائک ہے